آہ تو گائیز یہ آہ کچھ گیووے سے کچھ گفت سے جو کہ ہمارے بچوں کو کل جو ہے شو میں سے ملے ہیں ان کا جو ہے ریویو ہم کرنا چاہتے ہیں آہ ریویو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کل پی کے دی شو میں کیا کیا ملے ہمیں سب سے پہلے ہم آکے ہیں ٹریٹس کی طرف جو کہ آہ براوو کی طرف سے ملی ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ ٹریٹس ہے جن میں سے کل جو ہے یہ شو پر کھا بھی چکے تھے ٹھیک ہے جو کہ سارا دن تھا وہاں پہ تو کچھ ٹیکس پر ان کو کل کھلا دیا تھے اس کے علاوہ آہ روائل پیٹس کی طرف سے یہ احمد بھائی کی طرف سے جو ہے ہمیں یہ کچھ گفٹ ایمپرز ملے ہیں جن میں یہ ٹریٹس ہے کہ یہ کاؤ ایرز جو احمد بھائی نے نیو لانچ کی ہے کیا یہ بڑے شوق سے انہوں نے کھائی بھی ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں اس میں یہ سچن کوس کی یہ بیف لیور جرکی ریسپی یہ ٹریٹس ہے یہ مفی کو کلا کے بھی چاہتے ہیں مفی کل بھی بہت شوق سے کھا رہا تھا تو ایک منٹ ہول کریں مفی کمیں 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 کوئی ٹریٹس کبھی بھی اس نے شوق سے نہیں کہا جتنی شوق سے یہ ہے یہ دیکھیں گے جگو وہ سویا سوڑ گیا وہ سویا سویا کھا رہا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا نا جگو منا کھانے پینے کا شدائی ہے اس کے بعد یہ ایک سوی ہلٹر بیٹر سپری یہ سپری ہے ایک ٹھیک ہے ان کی ٹکس بگرہ کے لیے فریز بگرہ کے لیے یہ بھی اچھی لگ رہا ہے یہ روائل پیٹس نے کمال کا کام کیا شوق میں یہ ٹوئی ہے 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 یہ مفی پہ دیتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ دوسرے کیپاب میں دیکھتے ہیں اس میں بھی سیم کاو ایر اور اس میں ایک نئی چیز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں ہے سلفر پلس شمپو یہ ڈالککوں کے ہٹ وگرہ کو ہرسی کے لیے نہیں لانے کے لیے کوئی شمپو شمپو ہے ٹوئی ہے یہ ہے نیچرالٹک پلیس مین آئیل یہ آئیل ہے فیٹس کے لیے اس کے علاوہ بگ پونے یہ ڈاگ فوڈز ہی ہیں جس کے تین بیٹس کل ہمیں ملے ہیں ایک دو تین تیسرا وہ پڑا ہویا ہے اس کے علاوہ تیسرا یہ بھرے روائل پیٹس کی طرف سے وہ رہ گیا وہ بھی دیکھتے ہیں اس میں جی پلینگ ٹوئے ہے کیا باز ہے جی روپ کیونکہ ہمارے جگو کی فیوریٹ ہے جگو اس سے بہت ملے کا کھیلتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگین وہی سپنے وفی دھپرے اور یہ کیا ہے یہ پھر وہی دیف لیورجر کی ریسپی ابھی میں نے بتایا ہے میں نے کچھ کتنی چار پانچ ٹوئیٹس ہیں جو کل یہ شو میں اڑپ کر گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دی تھی آج کی ریویو ویڈیو سب چیزوں کی یہ چیزیں یہ اچیبمنٹ آپ کو تب بھی ملتی ہیں جب آپ آپ اپنے پپیز کو اپنے ڈاکس کو ایک اچھی طرح ویلڈ اور فولی ٹرین کر کے ڈاک شو میں لے کر جاتے ہیں میں آپ کو بتاظروں کل ڈاک شو میں ایک ڈاک تھا روٹ وائلر آہ ہیز نوٹ پروپرلی ٹرینڈ ایس ویلڈ اور آہ وہ فیملی تھی ایک ان کی اپنے بھی کنٹرول میں نہیں تھا مجھے انہوں نے ہیڈل کرنے کا کہاں مجھے آئیڈیا نہیں سا اتنا اگریسیو ہوگا ہوا بٹ آنپورچونیٹلی ایس ویلڈ میں جا کر میرے ہاتھ بائٹ کر لیا اور بڑا بائٹ کیا یہاں تک کہ میرے مطلب ہڈی کو جا کے ٹچ ہوئے اور ہاتھ میرا مووو نہیں کر رہا پروپرلی نا یہ تھا کہ پس ماسول ہی جگہ ہوتی تو زہندار پر ہوئے تھے ہڈی کے پر بائٹ کیا اس نے بڑا بری تیرا مجھے تو میں یہی آپ سب سے گزارش کروں کہ ڈاکز اپنے آگر تو فولی سوشلائز نہیں ہے تو ڈاک شوپ میں مت لے کر آئے کریں نہ کہ آپ کسی کے ڈاک کا اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کو میں نے کسی ڈاک پر بائٹ کر رہا تھا تو اس کو کیچا ہے اس میں میرے ہاتھ بائٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی اس میں گلتی ڈاک کی نہیں ہوتی ہے ہمیشہ سے اس میں گلتی آنر کی بھی ہوتی ہے باقی یہ ہمارے سامنے ٹروفیز ہے ٹھیک ہے جن میں سے ایک ہماری ڈیزی کی ہے ٹروفیز ڈیزی جو ہے اس ٹیم شوری سے ڈیزی کو ہم نہیں لے کر آئے باقی یہ کہ مفی کی فرسٹن کلاس کی ہے جگو کی فرسٹن کلاس کی ہے جگو کی نائنٹ بیسٹ بیبی آف دی شور یہ مفی کی فرسٹ بیبی آف دی شور اور مفی کی تو ویڈیو آپ سے بہت سا ٹکٹ